ان کا آپ کا آتا ہوں آپ کو آتا ہوں آتا ہوں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو کھڑا رہے کے سلام کروں گا ان کو نہیں غلط فہمی نہ لوں میں ہمارا ماننا میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جب بابری مسجد کا ججمنٹ آیا تھا میں نے جو میڈیا کو اپنا ریاکشن دیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ بابری مسجد کا ججمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لئے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ کامیابی وکٹری ہوئی ہے فید کی فیکس کے اوپر اور میں نے اس بات کا اپریہنشن اور خچے کا اظہار کیا تھا کہ اس ججمنٹ کے بعد بہت سے اسے مدے اٹھ جائیں گے اور ان تمام مدوں کو ایک نیا موقع مل گیا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں صد ثابت ہو رہا ہوں باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے اس بابری مسجد کے ججمنٹ پیراغراف نمبر ہیٹی تری میں نائنٹی ون کے ایک کو بھارت کے سمبیدان کے بیسک سٹکچر کا حصہ خرار دیا اس کے باوجود بھی یہ مدے اٹھ رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں مسلمان اور ہندو پکش نے بیٹھ کر ایک ایگریمنٹ کیا مطورہ کے بارے میں کرشنے جنمستان کے بارے میں مسلمانوں نے اپنی بہت بڑی زمین دے دی اور وہاں پر ایک آلی شان مندر تعمیر ہوئی اور اس میں ایک کانٹروورشل ملبا تھا سٹیر کیس کا اس کو مسلمانوں نے ہٹایا مسلمانوں کے عیدگاہ سے پرنالے اور ڈرینج کا پانی زیادہ تھا تو اس میں ایگریمنٹ میں کہا گیا کہ پانی کو مور دیا جائے اب آپ کو سنچئے کہ کتنے ففٹی فور ففٹی فور یئرز کے بعد دوبارہ کوئی پکش کورٹ کو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں عیدگاہ ہی ہماری ہے تو اسی لیے ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ون کے ایکٹ کا جو ہے وہ لوور کورٹ کو کوئی بھی کورٹ کو جا سکتا ہے کسی گروپ نہیں کر سکتے آپ مگر کورٹ کو اسی سٹیج پر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی نائنٹی ون کا ایکٹ ہے اور آپ اس کو نہیں لا سکتے تو اسے کئی ایسے مددے ہیں جو کھلے ہیں اور مجھے اپریینشن ہے کہ یہ کھلتے رہیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ دیش کے پتان منترے اور ان کی سرکار کی ذمہ داری ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا بنا ہوا خانون ہے اسی لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو ان پر ایک سمدھانک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بات کو تیع کر لیں کہ بھئی یہ یہ مددے پرانے زخم اگر کھولے جائیں گے تو کیا یہ دیش کے حتمے ہیں کیونکہ آپ اور ہم نے اس دیش نے انیس سو اسی کے آخری میں اور نوود میں ہم نے وہ تمام کالا دور دیکھا ہے اگر ہم دیش کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں دیش میں بہت زیادہ مددے ہیں مہنگائی کا مددہ ہے اس دیش میں ہمارے وطن عزیز میں پورے وش میں اگر سب سے زیادہ نوجوان بیروزگار ہے تو یہاں پر ہے انفلیشن اگر کتنا نہیں بڑا تھا ابھی انفلیشن اتنا بڑھ چکا ہے تو یہ تیع کرنا پڑے گا سر آپ کا observation گزرات کے لیے جو home state of prime minister نرندر موڈی کا ہے تو what is their observation about the huge employment and other aspects of political party تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی اور ہمارے پٹیل بھائیوں کی اور بہنوں کی آبادی برابر ہیں ان کے ان کے پاس سے زیادہ ایمیلے جیت کر جاتے یہ ان کی political leadership کی اور ان کے political awareness کی کامیابی ہیں ایک ایک منٹے ایک انٹر آپ کو اپنی آواز سے محبت کرتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا تو اسی لیے مسلمانوں کی ایک پولٹیکل لیڈرشپ اور ان کے رپزنٹیشن کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت ہے چاہے سچر کمیٹی ہو رنگنات مشرا کمیشن ریپورٹ ہو این ایس ایسو کا ڈیٹا ہو وہ سب یہ بتاتا ہے کہ گجرات میں مسلمانوں کا جو سوشل ایکنومک ایڈوکیشنل ہیل سٹیٹس ہے وہ آدھی واسیوں کے بعد ان کا خراب ہے تو اسی لیے یہ پوری یہ آپ کے سوال کا جواب رہا ہے سر ابھی ابھی سنسکرٹی منترالے نے ختم منار میں خودائی کی پرمیشن دیئے ایس ای کو اس کو دیکھا کیا ہے سر سنسکرٹی منی ایس ای نے کلچرل نے خودائی کی ذمب ہے اب دیکھیں ایک ایک مسئلہ پیدا کر رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا ایک ایک مسئلہ پیدا کر رہے ہیں وہاں پر ایک ایک مسجد تھی جو برسوں سے نماز ہوتی تھی آپ نے چار دن پہلے اے ایس ای نے آرڈر نکال کر رہا نماز ہی بن کر دی مزید میں امام صاحب کو نماز پڑھنا تھا ان کے کپڑے ان کا جو امام کا کمرہ ہوتا ہے اس میں سے وہ بھی نکال نہیں دیئے اس سب چیزیں ہو رہی ہیں ایک پشن ہے آپ سے ہو گیا 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 ہو یہاں ایک پشن ہے آپ سے گناہ رہے گیٹ جوąسکا ہے یا پھر طابار senhorیا juridenteیاں کی بات کی جائے یا پھر ڑک سپیکر ستو بات کی جائے ایسے رہے کیے جارہے ہیں شاپاک پر صordinate کے آپ کورجم کرنے کے لئے اکیقین کی مدد سے آپ کو کہیں спر own گے کچھ چاہیے ایک جن کو آپ لوگ سیکولر بولتے ہیں وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا بولتے ہی نہیں ہے کچھ نہیں نہیں آج 22 میں 1987 کو ہاشم پورے کا کانڈ ہوا تھا ہم کو یاد ہے کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے کچھ بولنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں چیزوں پر سر ایک سوال یو سی سیت کو لے کر ہے کہ دیش کے دور آجی آسٹرمور اتراخن میں یو سی سی راگو پرنے کی کوشش ہو نہیں ہے میرا مان سوال آپ کا ہو گیا نا سنیے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں ٹیکس ریویٹ جو ملتا ہے وہ جو ہندو نہیں ان کو کیوں نہیں ملتا کیا یہ سمویدھان کے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا وائلیشن نہیں ہے نمبر ون کیا اس کو نکال دیں گے آپ دوسرا یہ ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ میں دیابھاگا اور میتاکشترہ سکول آف تھوٹ ہے کونسا اپنائیں گے آپ تیسرا یہ ہے کہ آسام میں نورتیس میں ہم نے بھارت کے اپنے سمویدھان میں نورتیس کے لوگوں کو ان کا کلچر پٹیک کرنے کا ہم نے سمویدھان میں ذکر کیا ہے کیا اس کو ختم کریں گے آپ اب وہ بتا دیجئے چوتی بات یہ ہے کہ آسام کے مکہ منتری بولتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ایک دو شادی تین شادی کرتا ہم موڑی سرکار سے کہنا چاہیں گے کہ اب جو دوہزار باویس کا اگر جو سنسس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ ایک کوسٹن میں اضافہ کر دیجئے کہ بتاؤ کس کی دوسری بیوی ہے تیسری ہے چوتی ہے اور کون کون مسٹرسز رکھتا ہے پہلے جب آقا میرے خیال سے آج سے چیس چالیس سال پچاس سال پہلے اس ٹائم نہیں معلوم یہ سوال پوچھا تھا کس کے کتنے بیویاں ہیں جب وہ لاس سنسس میں سوال پوچھا گیا تھا تو مسلمان اور ہندو بھائیں زیادہ فرق نہیں تھا پانچ بھی بات یہ ہے کہ یو سی سی کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو بہت سے سٹیٹس میں اگری کلچر لینڈ جو ہے وہ لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا آپ دینے تیار ہے کیا یہ ایک اور بات آپ سے کر رہا ہوں ہیماچر پردیش میں اگری کلچر لینڈ کو خرید نہیں سکتا خریدنے دیں گے آپ ہاں ایک اور بات ہے بھارت کے سمویدھان میں ڈیریکٹو پرنسپل کانسٹیوشن کا پارٹ فور کا حصہ ہے اس میں اگر آپ آٹیکل تھٹی سون پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا کہ دیش کی تمام جو ریسورسز ہیں ویلتھ ہے وہ سب میں ایکوالی ڈسٹیبیٹ ہونی چاہیے وہ ڈسٹیبیٹ ہے کیا دیش کی پینتالیس فیصد دولت دس فیصد لوگوں کے پاس ہیں اور جو دیش کا جو ساٹھ فیصد جو غریب ہے اس کے پاس صرف پانچ فیصد دولیا آٹھ فیصد کچھ ہے اس کے اوپر یہ ڈیریکٹو پرنسپل پر بات نہیں ہوتی ایک اور ڈیریکٹو پرنسپل ہے پارٹ فور میں فارٹی فور سے ہٹ کر کہ شراب بندی ہونی چاہیے بھئی گجرات میں سے شراب بندی ہے سب پورے دیش میں کر دونا آپ ایلکوہول کو بند کرو کیوں نہیں بند کرتے مہیلاؤں پہ ظلم ہوتا ایکسیڈنٹ ہوتا ایک نسل برباد ہو جاتی شراب اور سب پی کر تو یہ ڈیریکٹو پر آپ کیوں نہیں بات کرتے بے روزگاری کا ذکر ہے ڈیریکٹو پرنسپل میں آٹیکل 38 ہوگا شاید ہو اس پہ آپ بات نہیں کرتے حالی فورٹی فورٹی فور پہ پڑے ہوئے ہیں آپ اور ایک اور بات سنی آسام میں آسام میں ایک طریقہ ہے ڈیورس کرنے کا کیا طریقہ ہے معلوم آپ کو ایک دوسرے پر چھوٹا پتر پھک لیتے ڈیورس ہو جاتا آپ بن ختم کر دیں گے کیا اس کو آخری بات لا کمیشن آف انڈیا نے ایک ریپورٹ میں کہا کہ بھارت میں یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو خوبصورتی ہے وہ پورے وش میں نہیں ہے اور آپ اس خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریے اگر آپ بولیں گے نہیں یونیفارم آپ کیوں مسلمان خلاف ہے میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آرٹیکل ٹوئنٹی نائن پڑی ہے سمیدھان کا اس میں آپ کے اور میرے کلچر کا پروٹیکشن کا رائٹ دیا گیا ہے تو میں اپنے کلچرل پروٹیکشن کے رائٹ کی بات کر رہا ہوں اور فنڈیمنٹل رائٹ ڈیریکٹیو پرنسپل سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ انفورسبل ہے کوٹس آف لاو میں آپ دیریکٹیو پرنسپل کو فنڈیمنٹل رائٹ نہیں بنا سکتے موڑی سرکار یا بی جے پی سرکار سر آپ چناؤ کی تیاری کو لے کر مطلب گجرات میں ہے سر گجرات میں ایک پارٹی اپنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے لڑھ رہی ہے سر کون سر اس پارٹی کے سامنے سے گجرات نام کی کس طرح کی تیاری آگی سر گراؤنڈ لیوال کون سی پارٹی ہے وہ کون کیا نام ہے سر آپ کو بھی پتا نہیں میرے کو نہیں پتا ہے سر آپ نام بولے دھڑ کیوں رہے ہیں نام آنی پارٹی سر ارے بولو نا پیارے میرے کو کیا معلوم میں تمہارے اتنا طرح خلمن نہیں ہوں ارے آپ بالکل نہیں جانتا ہوں آپ نام لینے لے تو کیوں نہیں نام لے لو ارے وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں گے اس میں کیا کرنے کا ہے مگر ایک بات سنیے جب ڈلی کے دنگے ہو رہے تھے سنیے جب ڈلی کے دنگے ہو رہے تھے تو تو وہاں کے مکہ منتری جو ہے گون کے پاس لائن اڈر نہیں ہے مگر وہ کام بیٹھے تھے وہ مکہ منتری تھے تو ان کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے اور جاتے مگر وہ مہاتمہ گاندی کی سمادھی پر سر کے بیٹھے ہیں ابھی پرسوں ڈلی میں ڈیمولیشن ہوا غیب نظر نہیں آتے کہیں پر بھی وہ مکہ منتری اب بعد میں ایک مہینے جڑ گانے کے بعد پالیسی ڈیسیزن لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہو رہا یہ ہو رہا ہے تو وہ کریں ہمارا کوئی طرح نہیں ہے ہر پارٹی اپنا کام کرے گی ڈیموکریسی ہے لوگ تنتر ہے سر اسی کے رگارڈی کے ایک قویشن پوچھنا چاہوں گی ہمیشہ بولا جاتا ہے ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی ہے لوگ تنتر ہیں لیکن اسی لوگ تنتر میں ایک کامیونیٹی کو تارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور وہ کامیونیٹی ہسی خوشی اپنے ہی گال پر تماشہ مار کے لال کر کے خوش ہو رہی ہے نیٹ وی آر لیوکریسی نیٹ وی آر سو سیکٹوریسی ہے اس پہ آپ کا کیا بھی ہوئے نہیں دیکھئے میں مایوسی کو اور ڈیفیٹیزم کو خبول کرنے تیار نہیں ہوں میرے جواب سلجھے تو ہم کو ان لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ لوگ تنتر میں مایوس مت ہوئیے آپ کو اپنے حق کے لیے جو بھارت کے سنویدان نے دیا اس کے لیے آپ کو لڑنا چاہیے اور وہ ایسا کیسا کہ بھر اپنے ہی موہ پہ تماشہ مار کے ہاں وہ وہ چھوٹی اسی لیے وہ سیکولر وہ نام کے سیکولر ہیں ان کا سیکولرزم کچھ نہیں ہے ان کا ایک پارٹی کا لیڈر ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ جب زمین پر ایک طاقتور درخ گرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس طبقے کے لوگوں کو ناومیدی سے نکالے اگر ناومیدی ان کے پاس ہے اور ان کو امید کی کرن ان کو بتانی چاہیے کہ دیکھو یہ لوگتنطر ہے اگر آپ گھر کے دروازے بن کر کے بیٹھیں گے وینڈوز بن کر کے بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے اپنے پولٹیکل رائٹس کے لیے لٹ رہا ہے جس میں آپ کی ریپرزنٹیشن میں زافہ ہوگا وہ کام ہم کو کرنا ہے اور لوگتنطر میں کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ لوگتنطر کی کمزو ناکامی ہوگی خدا نا خاصتہ گرہ سو دیکھیں میڈم میں اے آئی ایم آئی ایم کا ایک سپاہی ہوں میں کسی اور پارٹی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میڈم میں آپ کو غلط فہم ارے ان سے پوچھیں نا میں کیسا بولوں گا ارے میں کیسا بولوں گا ارے مان نامان میں تیرا مہمان کیسا ہوگا ارے میرے کو کیا معلوم ارے میرے کو کیا معلوم اب کل تم کہاں جاؤ گا میں کیسا بولوں گا یہ تو غلط بات ہے نا بھائی سنیے میں آپ کا اس کا جواب دے چکا ہوں ارے دیکھئے میرے کو الیکشن لڑنا ہے ہر کسی کو الیکشن لڑنا ہے اب وہ کیسا لڑے گا میں کیسا جواب دوں ارے بھائی ان سے پوچھ لیجئے میں تو اپنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پوچھ لیجئے ان سے ہم تو چناؤ لڑیں گے ہر پارٹی کیسا لڑے گی میں کیسا بتاؤں گا آپ کیسا لڑیں گے آپ کیسا لڑیں گے آپ کیسا لڑیں گے ہاں وہ ہوگا بتائیں گے آپ کو بھی جلدی ہے بتائیں گے بہت سارے نیتا کاملے سے بہت سارے نیتا کاملے سے بہت سارے نیتا سارے نیتا اب ہم کو پوچھ کے گئے تھے کیا آپ جن میں لوگوں پکڑ رہے ہیں جن لوگوں پکڑتے ہیں بیپکس یہ کہتا ہے کہ جس سے بی جے پی کو فائدہ ہو وہ ایسی رابطی مدلوں پکڑتے ہیں یہ کہنے کا مطلب اب ایک بات سن لیجئے دوزار انیس کے لوگ سبا کے چناؤں میں ہم صرف تین لوگ سبا کی سیٹڑے تھے خیدر آباد کی جنتہ نے میں شکریہ دا کرتا ہوں بی جے پی کو ہرایا اور انگاباد ہم کھڑا کیے 22 سال کا شوسے نا بی جے پی کا ایم پی تھا اس کو آپ ہی کے برادری کے امتیاز زلیل صاحب ایم پی بن گئے تو آپ کو بھی سکوپ ہے ہماری پارٹی میں تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگ کشنگنج بیہار لڑے وہاں پر ہم لوگ تین لاک اوٹھ حاصل کی تین لاک اور تین لاک پچیس ہزار جی ڈی او تین لاک پچاس ہزار کانگریس اب تین میں کہیں پر بھی بی جے پی نہیں جیتی جو پارٹیاں چار سو سے زیادہ سیٹ لڑتے ہیں یا تین سے بڑھ کے لڑتے ہیں وہ ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اور آ جائیے ہوم سٹیٹ گزرات کے اوپر اتنے سال سے بی جے پی جیتری میری وجہ سے میری وجہ جیتری بی جے پی یہاں پر 1984 سے ایک مسلم ایم پی نہیں جیتا گزرات میں میری وجہ سے تو مدے اٹھانا میری وجہ سے ہو رہا دیکھئے ہر چیز کا ذمہ دار مولاجی نہیں ہو سکتا سمجھے نا نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کو دکھرائے کہ میں ہی مرد ہوں جو بی جے پی لڑ رہا ہوں تو بہت اچھا ہے مجھے کیا کرنا ہے میں کیا کر سکتا ہر چیز کا ذمہ دار میرے کو آپ کے پاس کوئی پارٹی میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے آپ محنت کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کا ورکنگ پیسیڈنٹ بولتا ہے کہ ان کے بڑڑے نیتا خالی سیل فون کو دیکھتے اس کو نہیں دیکھتے تو اس کا بھی زمدہ دار میری ہوں کیا سیل فون دیکھنے کا تو یہ ایک ان کی عادت بن چکی ہے ان تمام پارٹیز کی کہ مسلمانوں کو بلیم کرو ہارے مسلمان کو بلیم کرو ارے تم برسوں سے ہار رہے آپ مہاراشترا میں پہلی نمبر کی پارٹی تھے پندرہ سال سرکار میں تھے آج تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا شیف سینہ کو آپ گالی دیتے تھے پچھلے بیدان صفحہ کے چناؤں میں آپ نے جنتا کو کہا کہ اویسی کو اوٹ مت دو کیونکہ بھاچپا اور شیف سینہ کو روکنا ہے آپ چناؤ ہو گیا تو آپ شیف سینہ سے نکاح کر لیے ہر چیز کا ذمہ دار دیکھئے ان کا اہنکار ہے یہ اور یہ دیش کی پولٹکس جو بدل چکی ہے اس سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹائٹلمنٹ کی راجنیتی کریں گے ہم فلان خاندان کے ہیں پریوار کے دیکھئے کوئی خاندان پاندان ابھی نہیں رہا بھارت کی راجنیتی میں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کیوں کیوں آ کے بولتا ہے ارے پھر دوکٹ انتر ہے کیا میرے خلاف آ کر ہم اچھا کیمپن نہیں کیے تھے حیدر آباد میں کہ میرے خلاف آ کر یوگی تین گھنٹے نہیں گزارے میرے کانسٹنسی میں کہ میرے خلاف آ کر راہل گاندی ایک نہیں دو دو میٹنگ کرے چار بینار کے دامن میں کرے پھر ایک اور بڑی جگہ پر کرے تو سب کوئی اختیار ہے مگر یہ بولنا کہ نہیں تم نہیں لڑنا یا ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان خالی رمضان کا یا شیر خورمہ خجور کلانے کا مسلمان نہیں ہے ہم کو پولٹکس میں ہمارا حصہ چاہیے اور ملے گا انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہے اگر وہ بولیں گے نہیں تم ہمارے لئے سب بینڈ باجہ کی پارٹی ہے دولہ شاہد میرے جوال میں جا کر بیٹھ جاتا بینڈ باجہ والا باہر رکھ جاتا وہ اب نہیں ہونے والا ہے بلکل نہیں کوئی دیکھئے ایک بات سنیے پنکچر بنانا کوئی معیوب بات نہیں ہے مگر اگر آپ اس کا مخدر بنا دیں گے اس کا مخدر بنا دیں گے وہ غلط بات ہے تو سنیے اسی لئے آپ یہ بتائیے کہ ہم بھارت سرکار سے ہمیشہ اپیل کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف ہنڈیا میں ایک سکیم ہے پری میٹرک پوسٹ میٹرک اور میریٹ کم مین سکولرشپ ہم یہ بول رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے مسلمانوں کیوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیمانڈ ڈریون کریے کہ جو اپلائی کرے گا وہ پڑے گا تو عبدال کا بیٹا اگر پمچر بناتا ہے تو اس کو آپ سکولرشپ دیجئے پیسے دیجئے پمچر نہیں بنائے گا وہ کل ٹی وی ایس کا شوروم کھول سکتا ہے آپ سکولرشپ دیجئے اس کو جتنے مر کوئی موڑی سرکار بھی نہیں کرتی کام اور بار بار یہ بولا جاتا ہے مائنورٹی اتنا سکولرشپ دیا رہے ایک سکولرشپ کے اوپر مائنورٹی سکولرشپ کے اوپر سولہ لوگ اپلائی کر دے اور میں جب سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا تو اس میں ہم نے ریپورٹ میں لکھ کر دیا وہ ریپورٹ آن لائن ہے کہ یہ اس کو ڈیمانڈ ڈریون نہیں کرنے سے ہر سال کم سے کم پچاس لاکھ کے خریب مسلم بچی اور بچیاں سکولرشپ سے محروم ہو جاتی آپ سچر کمیٹی کا حوالہ دیں گے دیجئے 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 سچر کمیٹی کا حوالہ دیں گے تم ابھی ارے میں سب پڑھ کے آیا میں کوئی تھمز اپ نہیں ہوں سن لو میری بات سنو سچر کمیٹی کب آئی تھی کون سے سال میں تھے کمیٹی آئی تھی دو ہزار نہیں نہیں جب یو پی اے کی سرکار بنی تھی دو ہزار پانچ اور چھے کے درمیان میں آئی تھی 2005 میں آئی تھی سن لیجئے یو پی اے کی سرکار تھی کانگریس کنیک تھی ہو تو ابھی ہم دو ہزار باویس میں ہیں تو اس کے پہلے رنگانات میشرا کمیشن آئی اس کا ڈیٹا ہے دو ہزار گیارہ کا سنسرز ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے سب رکھ کر دیکھ لو آپ آپ سچر کی بات مات کرو وہ سچر پرانا ہو چکا ہے سر ہم سر ہم لاس پوزشن ہے whether the decision to carry out survey at ڈیاں گیان کاپی مجزید was taken in uh hurriedly in a haste or انگلیش میں بولوں ہندی میں ہندی میں ہندی میں ہندی میں ہندی میں ہندی میں نہیں نہیں آپ انگلیش میں سوال کیے تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بولیں کہ میرے کو انگریزی نہیں آیا i know little little english i can speak and talk and walk in ڈیسیسن کے اندر جو ڈیسیسن لیا گیا سروے کا وہ ڈیسیسن ان کا آپ کہ آتا ہوں آپ کو آتا ہوں آتا ہوں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو کھڑا رہے کے سلام کروں گا ان کو نہیں غلط فہمی نہ لو نہیں لگے گا آپ آپ دیل کر لیے کیا آپ اگر بارٹی چھوڑنے کا اگر کچھ ایسا سلجوگ بنا تو کیا ترولی بارٹی چھوڑنے جیسے ماہول میں پارٹی اگر بارٹی کو پکڑ کر رکھ گے یا سمجھ شکل گے سر اس کیا ترولی ویسے مستوبرلہ سامات پارٹی جو کھڑسا ہ какие دو ترولی پارٹی چھوڑ کو بہنے دھرم نہیں بھول رہے ہونے مووگو مرکو ب�کو نہیں نہیں دیکھئے پارٹی ہے نا لوگتنطر میں پارٹی ہے لوگتنطر میں سماج بھی ہے اور لوگتنطر یہ کہتا ہے کہ آپ لوگتنطر کو مضبوط کریے پولٹکس میں حصہ لیجئے اپنا حصہ حاصل کریے بابا صاحب امبیٹ کرنے اسی لیے سمبیدھان میں جب پریامبل لکھا تھا تو یہ بابا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہتیار میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں سمبیدھان تمہار کو لیبرٹی چاہیے ایکوالیٹی چاہیے فیٹرنیٹی چاہیے جسٹس چاہیے تو آپ چناؤ لڑو تب آپ کوئی حاصل ہوگا خالی بیٹھ کر مشاہرہ کرنے سے بڑی بڑے بھاشن دینے سے اور کسی کے آشواشن سے نہیں ہونے والا ہے تو اسی لیے یہ ہم سمبیدھان کو مضبوط کرنے کے لیے چناؤ لڑتے ہیں تاکہ یہ لیبرٹی ایکوالیٹی فیٹرنیٹی جسٹس کو حاصل کیا جائے تو آپ اس کو الگ الگ کیوں دیکھ رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا الگ دیکھنے کیوں عوشکتہ ہی نہیں ہے اس میں سر میرے سوال یہ کیے ہے کہ سر آپ اس کو پہچانے سے منا کر رہے ہو اس کے بھائی نے اورنگ آباد میں بزار کے پر پانچ نندے لیے نہیں نہیں آپ نے دیکھیں آپ نے کسی ایک شخص کا نام لیا تھا میں نے کہا نہیں جانتا اس کو نہیں جانتا ہو نا اب چھوڑو نا اس کو اتنا ہی میں تم لوگ کیوں دیتے آرے چھوڑیئے ناچنا سر آپ کو کہا ناچر کی راج خادریں مہارا شکر چلاوں میں یا راج میتی میں اتنا اہمیت نہیں رکھتے آرے کون کیا بولتے میرے کو کیا کرنا ہے میرا حال تو بھارت کی راج میتی سنیے میرا حال تو بھارت کی راج میتی میں لائلہ کا ہے حال آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے سب پڑے ہوئے ہیں لائلہ ہے نا کو بولنا ضرور ہی ہے میرے بارے میں بولو مہارا شکر چلے مہارا شکر چلے اگر دیکھیں دیش کو چلانا ہے تو سمبیدان سے چلانا اگر آپ سمبیدان سے نہیں چلائیں گے اور آپ خود جج بن جائیں گے کوڈ بن جائیں گے پولیس بن جائیں گے تو پھر یہ رول آف لاغ نہیں ہوگا پھر یہ سنیے سنیے اگر آپ کو کوئی ملزم بناتا ہے تو پولیس کا کام ہے کورٹ میں جا کے آپ کو ملزم ثابت کرے کورٹ میں ثابت ہونے سے پہلے میں آپ کا گھر توڑ دوں بتائیے آپ یہ کونسا انصاف ہے یہ کوئی بلیف کرے گا کہ آپ تیہ کریں گے نہیں یہ کرمینل ہے میں توڑ دوں گا نہیں بھائی کورٹ سے ثابت کریے نا اور پھر آپ بولتے نہیں وہ illegal بنایا تھا بھائی نوٹیس دیجئے سمبیدھان میں پرنسٹ او نیچرال جسٹس تو ہے کہ آپ کو نوٹیس دو پوچھو بتاؤ نہیں آپ نوٹیس بھی نہیں دیں گے اور لگا کے توڑ دیں گے تو یہ غلط ہے یہ بہت سے لوگ گئے ہیں دیکھئے ایک بات سنیے جب آپ کسی کا گھر توڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کوٹ جاتے ہیں اور کوٹ میں ٹائم لگ جاتا ہے میں تو اپنے گھر سے محروم ہو گیا نا میں تو روڈ پہ آ گیا جو اس گھر میں رہتا تھا وہ تو روڈ پہ آ گیا وہ اب اس گھر کیا کرے گا وہ اور کوٹ کی کاروائی تو اپنا ٹائم لیتی ہے ماشاءاللہ سے جب تک کیا کرے گا وہ آپ تو مجھے بے گر کر دیے میرے سر پہ سے چھت چھین لیا میرا کاروبار آپ ختم کر دیے اور مادیہ پردیش میں آپ لوگ اس بات کو نہیں بول رہے کہ کل ایک شخص نے مادیہ پردیش میں ایک جین کمیونٹی کے شخص کو بیچارہ وہ بیمار ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ کہی تھے انگریزی میں صرف اس شک پر اس کو مار دیا کیوں مسلمان ہے تو محمد ہے کیا مار مار ارے مر گیا ہوا ادمی یہ نفرت کون پھیلا رہا ہے پھر یہ وہاں کس کی سرکار ہے اور پھر اسی مادیہ پردیش میں وسیم شیخ نامی جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس پہ الزام لگائے کہ پتر پھیکا رہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کیونسا پتر اٹھا پائے گا آپ نے دکان کو توڑ دیا اس کے ایک باویس گھروں کو آپ نے کھرگون میں اور تیرا گھروں کو آپ نے وہاں پر توڑ دیا دوسری جگہ پر بغیر نوٹیس دیئے آپ نے ٹائے کر لیا کہ انہوں نے کیا بھائی ایسا کیسا ہوگا بتائیے آج آپ پاور میں کل کوئی اور پاور میں آئے گا کہ پاور جو ہے وہ کسی کے پاس ہنے والا نہیں ہے نا تو وہ بھی ایسا کریں گا تو اسی لئے یہ غلط ہے یہ راہول گاندی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھارت کی سٹیٹی ایسی ہے کہ جسے جگہاں دیا سٹیٹمنٹ وہ لندن میں بس ہے ابھی چھوڑ دیجئے نا میرا آپ پہ ارے کانگریس سے پوچھئے میں ان کا آپ کو بھی یہی لگتا ہے میں ان لوگوں پر ٹائم نہیں خراب کرتا کس نے کس درج ہوا ہے اور وہ کیس کا جواب دیں گے عدالت میں سابر بھائی صاحب نے بھی اس کا نوٹیس لیا ہے اور ان کو سمجھایا گیا ہے سختی سے بولا گیا ہے اس طرح سے جاتوین ہوتے ہیں نے 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 اب جواب دے دیا ہمیں آپ کا سر دیو تینک 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 دیو تینک